اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کعبہ برکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے تو لسنرز آج کی سٹوری بہت خوفناک اور نصیحت آموز ہے ایک شخص جس کی زنگی کا یہ واقعہ ہے اس نے جنات کی تسخیر کے لیے بہت کچھ کیا اور آخر میں وہ خود ہی ان جنات کا غلام بن گیا کہانی کچھ اس طرح ہے یہ کہانی ربیکہ نے میرے ساتھ پشاور سے شیئر کی ہے ربیکہ کہتی ہے کہ ہم لوگ پشاور کے رہنے والے ہیں اور آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتے ہیں بہت شکریہ ربیکہ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ادھر ایک شخص رہتا تھا بہت برسرار جس کے گھر میں نہ تو کوئی عورت نہ ہی کوئی بچہ تھا وہ ایک اکیلا شخص تھا جو کہ عرصہ دراز پچھلے دس سال سے اس محلے میں مقیم تھا سب سے بڑی حیرانگی کی جو بات تھی وہ محلے کے کسی مرد سے بھی بات نہیں کرتا تھا اور اپنے دروازے کے آگے اکیلے کرسی ڈال کر بیٹھا رہتا تھا اور ریجسٹر کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا جب بھی کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ فوراں اس کوپی کو بند کر دیتا تھا ایک دفعہ ایک شخص آ رہا تھا اس کا گھر پھلکل گلی کے کارنر پر تھا اور چیئر وہ اپنے دروازے کے آگے ڈالتا تھا تو وہ شخص چیسے ہی اس گلی کا موڑ مڑنے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ شخص ریجسٹر کے اوپر عجیب و غریب قسم کے نقش بنا رہا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور وہ اس شخص سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے جس پہ وہ اپنا نام بتانے سے گریز کر رہا تھا بہت اسرار پر اس نے اپنا نام خطاب بتایا اور یہ کہنے لگا کہ میرا نام خطاب ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم اس کوپی کے اوپر کیا نقش بنا رہے ہو جس پہ اس نے کہا کہ یہ میری اپنی بات ہے یہ میری پرسنلی بات ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا وہ شخص کافی پڑا لکھا لگتا تھا یہ بات سن کے وہ فوراں اندر اپنے گھر میں اپنی کرسی اٹھا کر چلا گیا ایک دفعہ اس کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو ربیقہ کہتی ہے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس کا گھر بہت بڑھا ہے اور اس گھر میں صرف تین جگہیں ہیں ایک کمرہ ایک کچن اور ایک واش روم جو کہ سارا انٹوں سے بنا ہوا تھا باقی پورا سہن مٹی سے بنا ہوا تھا مٹی کا سہن کچھا سہن تھا اب وہ شخص پرسرار طریقے سے جو ادھر رہتا تھا نہ کسی سے ملتا تھا نہ جلتا تھا وہ کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا تو کچھ لوگوں نے ایک دفعہ کیا دیکھا کہ چودمی رات تھی چاند کی اور اس کے گھر سے پڑھنے کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی کیونکہ سارا گھر انٹوں سے بنا ہوا تھا سیمٹ کا نہیں تھا چاروں طرف ایک آہاتہ تھا اور اس آہاتے میں چار دواری کر کے اس نے وہ تین کمرے ڈالے ہوئے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے سہن کے درمیان میں آگ جلا کر بیٹھا ہوئے اور اس آگ میں پڑھ کر زمین سے مٹی اٹھا کر اس آگ میں پھینک رہا ہے اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی جادو کر رہا ہے اور کوئی جادو کر رہا ہے خیر لوگوں نے اس ٹائم اس کو ڈسٹرپ نہیں کیا وہ اس لیے کہ اس ٹائم اس کو ڈسٹرپ کرنا یہ اس کے لیے بھی خطرے کی بات تھی اور سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے بھی خطرے کی بات تھی اب مسلسل چودویں رات کو یہ سلسلہ شروع ہوا اور آخری راتوں تک چاند کے اترتی راتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا وہ فجر ہونے سے پہلے تک کچھ نہ کچھ پڑتا تھا بل آخر اب اس کے پاس لوگوں کا تانتہ بند گیا بڑی دور سے لوگ اس کے پاس آتے تو جب لوگوں سے محلے والے پوچھتے کہ تم لوگ کون ہو تو وہ کہتا کہ یہ کالے علم کا ماہر جادوگر ہے یہ جادو کرتا ہے ایک دفعہ محلے والوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بلی کو اٹھائے اس کے پاس آ رہا ہے اور وہ بلی کو اٹھا کر اس کے پاس لے گیا جیسے ہی اس کے پاس لے جایا گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بلی کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو بان دیتا ہے مودرسی سے بندی ہوئی بلی ایک اس کے گھر کے کورنر پر شور مچا رہی ہے محلے والے یہ چیزیں اس لیے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا پھر اس کے بعد رات جب ہوئی تو وہ شخص پھر آنکھ جلائے رات کے پہر کو شروع ہوتا تھا اور وہ رات کے دو بجے کا پہر ہوتا تھا جب سارے محلے والے سو جاتے تھے تو دو بجے پھر اس کے گھر سے پڑھنے کی آوازیں آئیں تو اب کی بار جب لوگوں نے دیواروں سے جھانگ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بلی جو اس نے ایک کورنر میں بان دی تھی اس کی رسی کو کھول کر اسے اپنے پاس لے آیا ہے اور پڑھ کے آگ کے اوپر کچھ ڈالتا جا رہا ہے اب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آخر میں اس کے پاس ایک چھوڑی پڑی ہوئی تھی اور اس نے اس چھوڑی کے ساتھ اس بلی کا گلہ کاٹ دیا اور بلی کی چیخ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان تک گئی ہے اور جو اس کے گلے سے خون نکلا وہ خون اس نے آگ میں ڈال دیا اور بلی کو جلا کے راہ کر دیا اب کی بار محلے والے رک نہ سکے اور انہوں نے شوڑ ڈال دیا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بدبخت انسان کسی جانور کو جاندار چیز کو تم نے بے زبان چیز کو مار دیا وہ اس کی آواز سن کے ڈر گیا اور چونگ کر اپنے کمرے کے اندر بھاگ گیا اور اپنے کمرے کو لوک لگا لیا اب کی بار محلے والوں نے شوڑ ڈال دیا اور بہت سے لوگ اگٹھے ہو گئے اس کی گھر کا دروازہ توڑ کے اس کی دیواروں کو پھلانگ کر اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے اب لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اس گھر میں رہتا ہے اس کا وہ کمرہ پورسرار کمرہ انسانی کھومپڑیوں سے بھرا ہوا تھا اس کے گھر میں شروع شروع میں ایک عورت اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا تو دیکھا کہ اس نے ان کی کمرے اسی کمرے کے اندر بنائی ہوئی تھی ربیقہ کہتی ہے کہ سب کی پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی یہ شروع شروع میں جب وہ عورت اور بچہ اس کے ساتھ ایک سے دو دفعہ دیکھا اس کے بعد اس کو نہیں دیکھا گیا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی رشتہ دار ہوگا لیکن وہ اس کے میرے خیال سے اپنے بیوی اور بچہ تھے جن کی اس نے بلی دے دی تھی ان کی کمروں کو بقاعدہ طور پر ایک جگہ سے کھوڑا ہوا تھا جن کی کھوپڑییں اور ان کی جسم کی ہڈیوں کو نکال کر وہ استعمال کر رہا تھا پھر اس کے بعد اس شخص کو خوب مارا گیا اس کے کمرے کی ساری چیزوں کو اٹھا کر محلے والوں نے آگ لگا دی جب آگ لگا دی تو اس کے بعد کا منظر کچھ اور تھا اس شخص کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آتی تھی خوفناک آوازیں اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے تم لوگ مجھے معاف کر دو میرے ساتھ ایسے مت کرو انہوں نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے اب تم لوگ میرے ساتھ ایسا مت کرو جو دور دور سے شخص اس کے پاس کالا جادو کروانے کے لیے آتے تھے وہ جب آئے تو محلے والوں نے ان کو مار کے بھگا دیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اب ساری رات معافییں مانگتا تھا ساری رات ایسے لگتا تھا کہ کچھ چیزیں جو کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں جن کی آوازیں ہم تو نہیں سن سکتے تھے لیکن وہ ان عجیب و غریب باتوں کا جواب دے رہا ہوتا تھا یوں لگتا تھا کہ جنات نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے ایک دفعہ ایک محلے والے نے یہ سنا کہ وہ دبہے کے ٹائم اس کے کچھے انٹوں والے کمرے کے پاس سے گزرا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ضرور اس بچے کو لے کر آؤں گا کچھ دن کے بعد محلے سے ایک بچہ غائب ہو گیا جب وہ بچہ غائب ہو گیا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ اس شخص کے پاس ہوگا جو کہ خود جنات کا غلام بنا ہوا تھا جنات سے اپنی زندگی بچا رہا تھا تو ایک دن جب وہ بچہ کچھ دنوں سے مل نہیں رہا تھا تو وہ جو شخص تھا جس نے اس کو یہ بات کرتے سنا کہ میں ضرور ایک بچے کو لے کر آؤں گا تو اس نے محلے والوں کو بتایا کہ ایک دن میں ادھر سے گزر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ضرور کسی نہ کسی بچے کو لے کر آؤں گا تو آپ لوگ اس کے گھر چلیں آپ کو وہ بچہ ضرور ادھر سے مل جائے گا انہوں نے بلاخر دوبارہ اس کے گھر میں اندر داخل ہوئے محلے والے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بچے کو باندھا ہوئے اور بچے کی پیروں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ کے اس نے اس بچے کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو کاٹ کے اس کو دھاگے میں پرو کر وہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے بچے کے جسم کے عزا بچے نے دیکھ کر رونا اور چکھنا شروع کر دیا بچہ نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھا اس کے ہاتھ و پیروں کی انگلیاں غائب تھی جو کس درندے کے کلے میں ڈالی ہوئی تھی محلے والوں نے اب کی بار اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا محلے کے ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ اس کو قتل کرنے سے ہم اپنی جان عذاب پر ڈالیں گے اس کو پولیس کے حوالے کر دو بھر آخر پولیس کو لایا گیا پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی چند روز ہی وہ زندہ رہا اور ادھر ہی اسی مطلب جیل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی پھر اس کے بعد اس کے گھر میں عجیب و غریب آوازیں آتی تھی ایک شخص کے کہنے کے مطابق اس کو اس شخص کو مرنے کے بعد اس کے گھر میں دیکھا گیا ہے اور وہ انتہائی خوفناک حالت میں تھا لیکن ایک دم سے وہ غائب ہو گیا کیونکہ وہ جنات تھے جو کہ اس کے گھر میں رہتے تھے اب لوگ اس کے متعلق کچھ کر تو نہیں سکتے تھے انہوں نے اس کا راستہ ہی چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی چھوڑ دیا اس شخص کا جو آخرت تھی وہ بہت خراب ہوئی حد سے زیادہ ربیقہ کہتی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ جو بھی جنات کی تسخیر کرتا ہے جنات کو اپنے بس میں کرنا چاہتا ہے اس کا آخر بہت برا ہوتا ہے جیسے اس شخص کا ہوا یہ شخص خود جنات کا غلام بن کے رہ گیا ایک خوفناک حقیقت ایک خوفناک سچ جو کہ انسان کی زنگی کا ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کی زنگی کی آخرت بہت ان کی زنگی اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں یہ ایک سٹوری تھی ربیقہ کی جنا نے ربیقہ خان کی جنا نے پشاور سے شیئر کی بہت شکریہ ربیقہ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناکہانی کی طرف یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سرگودہ سے عمران نے عمران کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کا واقعہ شیئر کرتا ہوں جس کے اوپر ایک بہانک جن عاشق ہو چکا تھا وہ ایک میل جن تھا جو کہ ایک میل یعنی میرے دوست اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا تھا عمران کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست جن کا نیم شباز ہے ان کی سٹوری شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میرے دوست ایک دفعہ قبرستان کے پاس سے گزرا تو اچانک سے پیچھے سے اس کو اس کا نام لینے کی آواز آئی تو اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک بہت لمبے سے قد کا شخص تھا چونکہ اس کو دیکھ کر اور زیادہ لمبا ہو گیا آسمان تک اس کا قد چلا گیا میرے دوست ادھر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا کچھ لوگ اٹھا کر قریب میں اس کا گھر تھا اس کو ادھر لے کے اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا تھا دوپہر کا ٹائم تھا جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرا تھا تو اس نے کہا کہ اس میں ایک لمبے قد کی شخص کو میں نے دیکھا ہے چونکہ میرے دیکھتے دیکھتے آسمان تک پہنچ گیا آسمان کو چھونے لگا تو وہ اور کوئی نہیں تھا وہ ایک جن تھا جو کہ اس کیوں پر عاشق ہو چکا تھا اس جن نے اس کی زنگی تباہ و برباد کر دی ایک تو میرا دوست نماز سے بہت دور تھا میں ہمیشہ اپنے دوست کو کہتا تھا کہ تم نماز پڑھا کرو وضو کی حالت میں رہا کرو لیکن کام کاج نے اس کو یوں کر دیا کہ وہ نماز کی طرف چاہی نہیں سکتا تھا کبھی ایک ٹائم نماز پڑھ لی کبھی دو ٹائم نماز پڑھ لی اس کے بعد اس جن نے اس کی اوپر مسیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دی وہ اس لیے وہ اس کی نماز سے دوری تھی جو شخص ویسے ہی باوضورت ہے اس کے قریب شیعتین جنات نقصان دینے والی چیزیں قریب نہیں آ سکتی تو پھر ایک مسلمان ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہو اس کو ایسے چیزیں بالکل نقصان نہیں دے سکتی یہ عمران کی بات بلکل سچ ہے میں بھی اس پر عقیدہ رکھتی ہوں عمران کہتے ہیں کہ وہ جن میرے دوست کے اوپر برے طریقے سے عاشق ہو چکا تھا ایک تو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا تھا جہاں بھی کہیں اس کے رشتے کی بات شروع ہوتی تھی تو یا تو اس لڑکی کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ایک سے دو دفعہ ان لڑکیوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی بلاخر اس کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسرے کی زنگی خراب کریں ہم پہلے اپنے بیٹے کا علاج کرواتے ہیں میرا دوست یہ بتاتا ہے کہ وہ گرمیوں میں چھت پر سویا ہوا تھا رات کا ٹائم تھا تو اچانک سے اس کو یوں لگا جیسے چھت پر کسی نے چھلانگ لگائی ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر تو ایک خوفناک ہلیے کا جانور انسان نمار جانور جس کی بہت بڑی دم تھی وہ رنگتا ہوا اس کے قریب آ گیا اتنا قریب آ گیا کہ بلکل اس کے چہرے کے ساتھ ٹائچ ہونے لگا جو میرا دوست شباز تھا وہ اس چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور گرا اور پھر بے ہوش ہو گیا چار دن بے ہوش رہا چار دن کی بے ہوشی کے بعد جب دوبارہ ہوش آئی تو اپنے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی اب اس کے جسم میں اس چیز کے دورے پڑھنے لگے سب سے پہلے اس کو فالش کا اٹیک ہو گیا اس کی رائٹ سائٹ تھی وہ ساری پیرالائز ہو گئی وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا وہ حاجت کے لئے اٹھ کر بھی نہیں جا سکتا تھا اس کی حالت اتنی خراب تھی جب وہ چیز اس کے جسم میں آنے لگی تو اس کے جسم میں اتنی طاقت ہو جاتی تھی کہ جو حصہ اس کا پیرالائز ہو چکا تھا وہ بھی طاقت میں آ جاتا تھا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے گھر والوں کو مارنے لگتا تھا اس کی آنکھیں خون خوار جانور کی طرح ہو جاتی تھی اور وہ ایسے ہی ایکٹ کرتا تھا جیسے وہ کوئی جانور ہے پانچ چھے لوگ محلے کے اکٹھے ہو کر بھی اس کو چار پائی پر لٹا نہیں سکتے تھے پھر ایک مولوی صاحب کو لائے آ گیا انہوں نے اس کے اوپر پڑھائی کی جب پڑھائی کی تو یہ پتہ لگا کہ اس کے اوپر تو ایک شیعتین جنات نے اپنا حملہ کر دیا اپنا قبضہ کر لیا اور وہ جنات اس کو چھوڑیں گے نہیں وہ جنات اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نماز اور روزے سے بہت دور ہے بل آخر ان مولوی صاحب کی جو پڑھائی تھی وہ میرے دوست کی اوپر چلنے لگی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ خود بیٹھ کر اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کریں سورت بکرا کی یا اس کے پاس موبائل پر قرآن پاک کی تلاوت کو لگا دیں اور انہوں نے ایسے ہی کیا خود بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی اور سورت بکرا کی تلاوت ویسے بھی لگا دیں انہوں نے کہا پورے چالیس دن اس کے کانوں میں سورت رحمان کی تلاوت کو لگانا ہے جو کہ اس کے جسم کے اندر سہر رئیت کر جائے انہوں نے موبائل پر سورت رحمان کو ڈاؤنلوڈ کر کے ہینڈ فری اس کے کانوں میں لگا دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پاؤں باند دیتے تھے چالیس دن لگا تار اس کے جسم کے اندر سورت رحمان کی تلاوت کو لگایا گیا اس کے بعد اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ شیطان جن اس سے دور ہو گیا مولوی صاحب نے پھر تعویز دیا جو کہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا گلے میں ڈالنے کے بعد اس کی جو فالد زدہ ہاتھ اور بازو تھے وہ حرکت کرنے لگے کیونکہ وہ جن تو اس سے دور چلا گیا خوفناک جن اس کے گلے میں بھی تعویز تھے لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ وہ مجھے دور سے نظر آتا ہے ایک خوفناک جانور کی طرح وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا جسم انسانوں کی طرح چہرہ نہائیت خوفناک ہے بہت لمبی دم ہے اس کے پیچھے مولوی صاحب نے کہا کہ اب تم نے وضو کرنا ہے اس نے وضو شروع کر دیا نماز پڑھنی شروع کر دی وضو اور نماز کے بعد اس کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ جن جب اس کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا تو ایک اونچی سی چیخ مار کر غائب ہو جاتا تھا آہستہ آہستہ وہ جن بلکل میرے دوست شباز سے دور شلا گیا اور الحمدللہ اب میرا دوست بلکل ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جن دنوں میں وہ میرے جسم کے اندر آ اس کے جسم کو وہ ناپاک کر دیتا تو اس کے کپڑے اس کے حاجت سے بھر جاتے تھے گندی بڑبو آتی تھی اس کے جسم سے وہ اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سے نماز سے دوری تھی جو کہ ایک شیطین جن نے اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد وہ بھول کر بھی اس کا برستان کے قریب سے نہیں گزرا اب وہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور ہر ٹائم وضو میں رہتا ہے اور اللہ کا ذکر اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے زبان پر ہر ٹائم ہوتا ہے اب میرا دوست ٹھیک ہے اس کے دو بچے بھی ہیں یہ ایک میرے دوست کی زنگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بہت شکریہ شہباز اتنی اچھی اور اتنی سبق آموز سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کریں آپ بھی ایسی سبق آموز خوفناک کہانی ہے میرے چینل پر شیئر کر سکتے ہیں کومیٹ باکس میں بھی لکھ کر شیئر کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی منشن ہوگا ادھر بھی شیئر کر سکتے ہیں ایسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں ان کی خدمت کریں اگر کام جابی چاہتے ہیں اور دوسرا اپنی زنگی میں نماز روزے اور عبادت اور دروش شریف کو بلکل نہ بھولیں یہی کام جابیوں کہ اللہ پاک نے خزانے ہمیں دنیا میں نوازے ہوئے ہیں والدین کی صورت میں عبادت کی صورت میں دروش شریف کی صورت میں اور نماز کی صورت میں ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں قرآن پاک کے دامن کو تو ہم زنگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکیں گے یہ میرا اچھا میسیت آئے ہوپس پر آپ ضرور عمل کریں گے اور جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر بھی کریں اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں اجاتھ رکھے گا اللہ حافظ